ناظرین آج کل کی اس مطلب پرس دنیا میں جہاں سبھی خونی رشتے پیسے کی چھکا چون میں پھیکے سے پڑ گئے ہیں جہاں پیسے کی لالش میں خونی رشتے یہاں تک کہ بھائی بھائی ہی پیسوں اور پروپٹی کے تناظر میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن بیٹے لیکن اس کے باوجود بھی چند ایسے رشتوں کی اہمیت سمجھنے والے اور اپنوں کی تڑپ کو محسوس کرنے والے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جیہا ناظرین آج ہم اسی طرح کی ایک خبر بتانے جا رہے ہیں جہاں ایک بڑے بھائی کی تکلیف کو چھوٹے بھائی نے ساتھ سمندر پار رہتے ہوئے محسوس کیا اور آخرکار اپنے بڑے بھائی کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو گئے آپ تمام کو یاد ہوگا کہ دو مہینے قبل لنگم پلی کے علاقے چندہ نگر میں ایک مسجد کے امام حافظ وعالم وحلقے لنگم پلی کے جمعیت العلمائی ہند کے صدر مولانا شبیر علی خان صاحب پر شرپسندوں کے ایک گینگ نے دس محرم الحرام کے دن روزے کی حالت میں مسجد کے اہاتے میں ہی امام شبیر علی پر خاتلانہ حملہ کر دیا تھا جس کے تحت امام صاحب شدید طور پر زخمی بھی ہو گئے تھے اور وہ کافی عرصے تک اسپتال میں زیر علاج بھی تھے ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق فی الحال ابھی بھی امام صاحب مکمل بیڈریسٹ پر ہے کیونکہ اس حملے میں امام صاحب کی پسلیاں بھی ٹوٹ چکی تھی اور وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے متاثرہ شبیر علی نے حملہ آوروں کے خلاف پولیس میں شکایت بھی درش کروائی تھی اور سبھی آلہ عہدداروں سے ان کی مدد کی گوہار بھی لگائی تھی لیکن اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پولیس کی جانب سے متاثرہ امام صاحب کو کوئی خواتر خامدت نہیں مل پائی اور نہ ہی پولیس نے حملہ آوروں کو گرفتار کیا تھا حملہ آور آزادنا طور پر گھوم پی رہے تھے لیکن امام صاحب کے چھوٹے بھائی اشرف علی خان صاحب نے سات سمندر پار بہرین میں رہتے ہوئے اپنے بڑے بھائی شبیر علی خان صاحب پر ہوئے خاتلانہ حملے کے خلاف آواز بلند کی اور بالاخر انہیں انصاف دلانے میں کامیاب بھی ہو گئے واضح رہے ناظرین کہ یہ اٹیم ٹو مڈر کیس رہنے کے باوجود بھی پولیس تس کی مس نہیں ہوئی پولیس کی مایوس کن کاروائی سے مایوس ہو کر اشرف علی خان نے بہرین سے تلنگانہ وزیر داخلہ محمد محمد علی اور دیگر سیاسی خائدین کے علاوہ جمعیت العلمائی ہن کے صدر اور ذمہ داران سے بھی مدد طلب کی تھی جس پر وزیر داخلہ محمد محمد علی کی مداخلت کے بعد یہ کیس دمدار ہو گیا اور تب سے سوئی ہوئی پولیس نے بیدار ہو کر فوراں ہی حملہ آوروں کے خلاف ایف آئی آر درش کیا اور حملہ آوروں کی گرفتاری بھی عمل ملاتے ہوئے انہیں ریمین میں بھی لے لیا اور عدالتی تحویل میں بھی بھیج دیا گیا ایسے ہمدرد وہ دلدار بھائی کی انسانیت اور جذبے کو جانب سے عزت بھرا سلام پیش کیا جاتا ہے بھائی ہو تو ایسا کیونکہ آج کل ایسے انسان اور ایسے بھائی دنیا کی چکا چوند میں بہت مشکل سے ملتے ہیں اللہ ہر کسی کو ایسے بھائی کی انمول دولت سے نوازے آمین جی اسلام علیکم حانت اللہ و برکاتہ محمد علی صاحب ہے امین سر صاحب جی آپ جی صاحب میں دو دن پہلے بہرین سے بات کرنا تھا آپ سے اشرف علی خان صاحب یہ چندہ نگر لگم پلی کے معاملے میں صاحب یہ ایک مولانا صاحب کو روزے کی حالت میں مسجد میں مارے تھے صاحب آئی تھا فون کر کے بتا دیا ہوں وہ آئے ایمنیٹ ایکش پولیس کا ریٹائیڈ آپ جاتا ہے کانیسٹیبول کے آئے کانیسٹیبول تھے انہوں کو جی 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 باتا دیا وہاں آگے تو مولانا کھان کے ورش حاب آئے تھا ان کے صاحب پولیس کی لگتا تھا آپ پولیس کو فون کرنے کے بات ساب وہ آپ پولیس ٹیشن پہ جو ہے جو ریسپیکٹر ماں پہ کام کر رہے تھا ان کو بدلا دیے صاحب ان لوگا جو آج تک بھی رسٹ نہیں کر رہے سبخ رہا۔ رسٹ کرنے کی بات بھی نہیں کر رہے ہم لوگا۔ افار نہیں سوال؟ افار نہیں سوال؟ سوال ہاتھ سے مارے۔ جو آپ کا کمپلن ہے سوال ہاتھ سے مارے ملکی۔ ہاتھ سے مارے ملکی ہے۔ کچھ لوئے سے مارے یا چھوڑی سے مارے، کوئی چاپ سے مارے یا کوئی لڑک سے مارے تو ساپاری میڈیٹ ہوتا ہے ہاتھ سے تو کوئی اندر پچھڑ گئے ہمارے دخنی ہو گئے انہوں ہاتھ سے ماننے میں نہیں آٹھ دس لوگاں مل کے ایک ساتھ مارے ویڈیو سے ہے منسٹر صاحب ویڈیو سے اس کے آٹھ دس اس کو آپ پر اور ایک بار بیجا دیجئے آس پار بیجنگ کسی کو اور ایک بار بٹا دیں گے ان کے پسلیاں ٹوڑ گئے ہمارے منسٹر صاحب ان کے پسلیاں ٹوڑ گئے آئی سیو میں ہے انہوں ہاسپیڈل میں آٹھ دس لوگا کلیر دکھ رہا ہے ویڈیو میں اگر آپ کو بہن چاہے تو میں بھیل سکتا ہوں آٹھ دس لوگا ایک ساتھ حملہ کرے مجید کے اندر ایک ساتھ حملہ کے لئے بہت کاملہ تھا آپ پھر ایک بار وہ صاحب کو بھی جاتی سے کیونکہ ان کے نمائن دے ہیں یہ ایک بار انسپیٹر کو نیا انسپیٹر آئی بارے نا بتا دیں گے بولی نہیں آپ کا بیڈیو دیکھ کے کر کے اس پر ایکشن نبت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی یہ محمود علی صاحب بات کر رہے ہیں ہوم منسٹر صاحب جی جی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے فون کیا ہوں میرا نام اشرف علی خان ہے حافظ صاحب بہرین سے بات کر رہا ہوں آپ سے بات کیا تھا نا پہلے کئی مرتبہ جی جی وہ مولانا شبیر علی خان صاحب کو جو مسجد میں مارے تھے لوگا اس کے اوپر ماشاءاللہ سے آپ سے بات ہوئی اور آپ فون کرنے کے بعد ماشاءاللہ سے الحمدللہ بھی پولیس ایکشن ہو گیا ہے الحمدللہ اور کیا بلتے ہیں اپنے ایفائر بھی ہو گیا الحمدللہ پولیس ریمینڈ بھی کیوں لوگ کو اور ابھی کورٹ میں پیش کر دیوں لوگ کو الحمدللہ تین دن کا ریمینڈ کیوں لوگ کو تو وہی برحال آپ کی بہت ساتھ رہا ماشاءاللہ آپ کے الحمدللہ اللہ کے شکرے آپ نے جو ہے ہمارا بہت ساتھ دیا اللہ آپ کو صحیح دے صاحب اللہ اور آئندہ بھی اگر فیوچر میں کسی ایسی تھی اس کے ضرورت پڑی تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے صاحب وہ دعائیں صاحب آپ کے ساتھ اللہ آپ کو خوب ترقی دے اللہ آپ کی اولاد کو نیک سالے بنا دے جزا کرنا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی